اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں اگلا باب ہے باب السکتتی عند الافتتاہ نماز شروع کرتے وقت سکتا کرنا اب سکتے کا مطلب یہ کہ کچھ دیر خاموش رہنا تھوڑی دیر خاموش رہنا حدیث پاک نمبر ہے ساسو ارسد حدثنا یاقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل ونیونس عن الحسن قال سمرت رضی اللہ عن حفظ سکتتین في الصلاة سکتا اذا کبر الامام حتى يقرأ وسکتا اذا فرغ من فاتحة الكتاب وصورة عند الركوع قال فعمكر ذاك عليه امران بن حسین رضی اللہ عن قال فكتبوا في ذلك الى المدینة حضرت سمرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں مجھے دو سکتے یاد رہیں نماز کی حالت میں مجھے دو سکتے یاد رہیں سکتے کا مطلب یعنی دو مرتبہ چپ رہنا خاموش رہنا یاد رہا اب وہ سکتا ایک کب جبکہ امام تقبیر تحریمہ کہلے تو قیرات شروع کرنے سے پہلے امام اللہ اکبر کہہ دے تو کیا کہے اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ سنہ جو ہے زور سے نہیں پڑھائی جاتا بلکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہ جاتا ہے خاموش رہنے سے مراد یہ کہ بلند آواز سے سنہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ آہستہ سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تعود اور تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آہستہ پڑھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سکتہ خاموش رہنا مجھے یاد رہا کب جبکہ امام اللہ اکبر کہتا ہے ایک وہ سکتہ اور دوسرا سکتہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے یعنی رکو میں جاتے وقت رکو میں جاتے وقت بھی سکتہ یاد رہا راوی کا بیان ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کا انکار کیا تو انہوں نے مدینہ منورہ کو ایک خط حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لئے لکھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث پاک کے راوی ہیں ان کی تصدیق فرمائی امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایسا ہی حمید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرا سکتہ اس وقت ہے جب قیرات سے فارغ ہو جائے جب قیرات سے فارغ ہو جائے تو قیرات شروع کرنے سے پہلے اور قیرات ختم کرنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے اور پھر رکو میں جاتے اس طریقے سے اور قیرات شروع کرنے سے پہلے بھی خاموش رہتے بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ سکتے سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد امام ولد دالین کہہ کر خاموش ہوتا ہے جیسے کہ شوافہ حضرات اسی پر عمل کرتے ہیں کہ امام ولد دالین کہہ کر کچھ دیر سکوت اختیار کرتا ہے کچھ دیر خاموش رہتا ہے کیونکہ احناف کے پاس تو ولد دالین کے بعد آمین بھی آہستہ سے کہنا ہے بلند آواز سے نہیں کہنا ہے تو بعد حضرات نے وہ سکتہ مراد لیا اور سکتے سے سکتہ یعنی خاموش رہنا وہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر تک کا ہی ہو خاموش رہنے سے مراد یہ کہ یعنی قیرات ختم کرنے کے بعد ایک دم جلدی سے رکو میں نہیں جاتے تھے کچھ وقفہ یعنی خاموش رہ کر سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ رکو میں جاتے قیرات ختم کرتے تو قدر یعنی تھوڑی دیر معمولی سی دیر خاموش رہے تو اس سے نماز کے اندر کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی یعنی اجلت نہیں ہوتی تھی کہ ادھر قیرات ختم ہوئی اور ادھر اللہ اکبر تو آدمی جو ہے سکون سے ساس لے اور پھر اللہ اکبر کہے یہ مطلب ہے تو سکتہ کا مطلب یہی ہوتا ہے بلکہ جو حضرات قیرات کے اصول سے واقف ہے وہ حضرات یہ بھی جانتے کہ قرآن کریم کے اندر بھی کئی جگہ پر سکتے آئے ہیں وہ سکتے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آواز کو روک لے لیکن ساس نہ ٹوٹنے پائے بس اتنی دیر کا سکتہ ہوتا ہے جیسے ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کریم کے اندر سورہ قیامہ کے اندر ایک سکتہ آیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو یہ من کے بعد جو خاموش رہ گیا یہی سکتہ ہے کہ پڑھنے والے کی ساس بھی نہ ٹوٹے اور آواز بھی رک جائے اتنی دیر خاموش بھی رہ گیا تو وہ یہ سکتہ کہلاتا ہے تو اس لیے ہمارے دہن میں سے کوئی الجن اور پریشانی نہیں آنا چاہیے کہ قیرات کے بات کیسے خاموش رہتے تھے اگلی حدیث پاک نمبر ساس سو انستر اس روایت میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مقامات پر کھڑے ہوتے یعنی خاموش رہتے ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرے جب قیرات سے بلکل فارغ ہو جاتے اگلی حدیث پاک نمبر ساس ستر حدثنا مسدد قال حدثنا جزید قال حدثنا سعید قال حدثنا اقتادت وعن الحسن ان سمرت بن جند بن رضی اللہ عنه وعمران بن حسین رضی اللہ عنه تذاکر فحدث سمرت بن جند بن رضی اللہ عنه وانو حفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین سکتا اذا کبرا وسکتتا اذا فرغ من قرات غیر المقذوب یعنی من الضالین فحفظ ذلك من سمرت وانکر علیہ مران بن حسین رضی اللہ عنه فکتب فی ذلك علیہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فکانا فی کتابه علیہما او فی رد علیہما ان سمرت رضی اللہ عنہ قد حفظ اس روایت کے اندر دیکھیں آپ اور وضاحت ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ انہیں کہا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو سکتے یاد رہے دو مرتبہ خاموش رہنا یاد رہا ایک تقبیر تحریمہ کے بعد یعنی نماز کے لئے جو تقبیر کہی جاتی ہے شروع کرتے وقت اس وقت اور دوسرا جب غیر المقذوب علیم رضی اللہ عنہ کہہ کر فارغ ہوئے اس وقت تو دیکھیں آپ یہاں پر وہی بات آگئی جو ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ غیر المقذوب کا سکتہ ہوتا ہے آواز رک جاتی ہے تو یہ دو سکتے ان کو یاد رہے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کو یہ یاد تھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے انکار کیا تو دونوں نے اس بارے میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لئے لکھا یعنی ان کی طرف ایک خط لکھا تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سمرہ کو صحیح آ دیں واقعی یعنی انہوں نے جو سکتے کو پیارے عقالی صلاة والسلام سے محفوظ رکھا ہے وہ بالکل صحیح بات ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ساتھ سو اکتر حدتنا ابن المثنہ قال حدتنا عبدالعلا قال حدتنا سعید بہذا قال قال ان قتادتا عن الحسن ان سمرہ رضی اللہ عنہ قال سکتتان حفظ ما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سعید رضی اللہ عنہ قلنا لقتادتا ماہاتان سکتتان قال اذا دخل فی صلاته و اذا فرغ من القرات ثم قال بعد و اذا قال غیر المغضوب علیہم وللضالین سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو سکتے یاد رکھے اس سلسلے میں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم قتادہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ وہ سکتے کون سے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نماز شروع کرتے وقت اور دوسرا قلاص سے فارغ ہونے کے بعد پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم وللضالین کہنے کے بعد اگلی روایت کا نمبر ہے ساتھ سو بہتر حدثنا احمد بن نبی شعی بن قال حدثنا محمد بن فضائل عنہ مارتا المعنی نبی سرعہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت بين التكبیر والقرات فقلت لو بابی انت وامی ارأیت سكوتك بين التكبیر والقرات اخبرنی ما تقول قال اللہم باعد اللہم باعد بيني وبين خطاياك وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطاياك من خطاياك یہ بھی بہت جامع دعا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے تکبیر اور قیرات کے بیچ میں یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قیرات شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو میں نے کہا یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر خربان میں آپ کو تکبیر اور قیرات کے بیچ میں خاموش دیکھتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں پیارے اقال صلی اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ عز و جل میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ویسی ہی دوری کر دے جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اور اے اللہ میرے گناہوں کو ویسے ہی صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچل سے صاف ہو جاتا ہے اے اللہ مجھے دھو دے برف سے اور پانی سے اور اولے سے یعنی جو آسمان سے اولے برستے ہیں تو اس کے پگلے پانی سے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے تو یہ دیکھئے کتنی پیاری دعا ہے حضور علیہ السلام تو معصوم عنی ذم یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف لیکن امت کے لئے آپ اتنی بہترین دعائیں بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے دلدل کے اندر جب ڈوبے ہوئے ہیں تو اپنے روٹے ہوئے پروردگار کو ان دعاوں کے ساتھ یاد کرے اور منائے اگلا باب ہے باب ملم یر الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جن حضار